اسلام علیکم guys welcome back to my new vlog تو guys آج کے vlog میں ہم یہ جو ہمارا چارہ کٹنے والے مشین ہے اس کے بیسیکلی یہ ٹوکے ہوتے ہیں ان کے علاقے یہ جو آگے موت ہے اس کو سیکھ کروانا ہے یہ بیسیکلی جو ہمارے گاؤں کے اندر لوہار ہیں یہ اباؤ اداز سے سلسلہ چلتا آرہا ہے جو ہمارے کام کاج کرتے ہیں ان کے پاس لے کے جا رہے ہیں تو بھی guys یہ میرے ہاتھ بھی کالے ہو گئے ہیں تو ان دونوں کو میں نے کمبائن یہ دھاکے کے اندر بان لیا ہے ابھی ہم نے لوہار کے پاس جایا ہے تو guys stay with me اس کے بعد اور سے بھی کام کرنے ہیں جو ابھی باقی ہیں I do hope everybody enjoy a lot so stay with me تو guys یہ ٹوکے جو تھے ہم نے یہ ساتھ بائک کے باندے ہوئے تھے اور guys یہ بڑے نا کیارفولی لانے پڑتے ہیں تاکہ آپ کو جو پاؤں ہیں اس کو گھر لگے نا تو کافی جو ہے نا وہ زخم ہو جاتا ہے تو guys یہ basically نام تو یہ ہمارے دوست بھی ہیں اچھے بھائی بھی ہیں امتیاز عرف پپون کا نام ہے یہ basically ایک بھٹھی ہے سامنے جو نظر آ رہی ہے اس بھٹھی کے اندر لکڑی ڈالی جاتی ہیں لوہے کو گرم کیا جاتا ہے اور گرم کرنے کے بعد پھر اس کو مولڈ کیا جاتا ہے تو guys وہ جو cycle کا جو internal part ہے جس کو ہم wheel بھی بولتے ہیں یہ basic کے لئے اس کے اوپر ایک تھاگہ لگا ہوا ہے اور اس کو نا روٹیٹ کرتے ہیں guys اس form میں نا اس کو روٹیٹ کیا جاتا ہے اس طرح چلایا جاتا ہے اور یہ اس طرح جب چلتا ہے نا guys یہ دیکھیں یہاں یہ نا پھر pressure کے ساتھ ہوا آتی ہے اور آگ جو آسانی ہوتی ہے جلانے میں یہ جو بہت بڑا wheel لگا ہوا ہے اس کو ایک آدمی روٹیٹ کرتا ہے گھوماتا ہے اور سامنے یہ جو حصہ ہے میں تھوڑا ساکو گھما کے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اب ہم اس کو گھما رہے ہیں تو یہاں جو درانتیاں ہیں ان کے جو آگے موت ہیں ان کو دوبارہ سے بنایا جاتا ہے اور سولیڈ لائک آئرن کین بی موڈڈ ایز ویشتو ویشت ویسی جیٹیڈ سو سٹے کول تو بی سٹرانگ کہ اگر ہمیں مضبوط رہنا ہے ہمیں سٹرانگ رہنا ہے ہمیں پاور فور رہنا ہے تو ہمیں تھنڈا رہنا ہوگا مضبوط ہوتے ہیں تو ہمیں موڈ کیا جا سکتا ہے تو باہل دو ہوئی آراندہ ڈو اونڈ ابھی بہت سارے اور بھی کام کرنے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا تو گائز ابھی ہم اپنے کھیتوں میں جائیں گے ٹروزر پہنیں گے شارڈ پہنیں گے تو یہ کپڑے جو ہیں ہم اتار کے اپنے فیلڈ میں جائیں گے تو گائز کام پر جانے سے پہلے یہ ٹی بریک ہے میں نے کہا چائے وغیرہ پی لیں سردی ہے چائے پینی بھی چاہیے اینی باڈی ہو وانٹسو ٹیک ٹی تو ہماری طرف سے چائے کی آفر ہے بلکہ اگر کوئی آئے گا تو اس کو ہم بھی ترین چائے پہ لائیں گے جس کو دودھ پتی کہتے ہیں تو گائز ابھی ہم اپنے ٹوز کے ساتھ یہ کئی ہیں اور یہ چھوٹا سا جو ہے جس کو پریزابی میں بولا بولتے ہیں یہ ساتھ لے کر آئے ہیں ابھی ہم اپنے فیلڈ میں جائیں گے کام کریں گے تو ستے ویڈ بھی جو پریپریشن ہے ویٹ کی اس کی پریپریشن ہے اور جو اس کے کارنرز ہیں اس کو نے یہ گوڑی کی جاتی ہے کیونکہ ترکولر یہ جو ہماری مشینری ہے سپوسٹو بھی جو ٹریکٹر ہے وہ روٹیٹ ہو کے کارنرز کو کارنرز کے اندر جو حال ہیں ٹریکٹرز کے وہ نہیں آ سکتے تو یہ بیسکلی یہی میٹھڈ ہے جب بھی ہم کچیز سو کرتے ہیں چاہے وہ چارہ ہے ویٹ ہے تو اس کو بیون ہیلپ کئی کے ساتھ ہم جائے نا اس کی پریپریشن کرتے ہیں تو گاہد یہ ون اف دا بیس ایور بیس اکسرسائز ہے ان آدر تو ملٹ پیٹس اینڈ کرلی ملٹ پیٹس اینڈ کرلی ملٹ پیٹس اینڈ کرلی ملٹ پیٹس اینڈ کرلی جو میں رات نو بندی نہیں بندی ستاوی تو باہ دے ٹی وی تے بھی خبرہ آ رہی ہیں تو گاز یہ دیکھیں جو ہمارا نیری پانی ہے ابھی اتنا ہماری جو ایریگیشن کا پرپس ہے یا ہماری لینڈ ہے اکارڈنگ ٹو ڈا لینڈ نہیں ہے پانی کی کمی ہے تو ابھی یہ دیکھیں انکل میرے پاس آئے ہیں ان کی گندم جو ہے وہ ڈرائی کھری ہے پانی کی اس کو ضرورت ہے تو ہمیں جو گورنمنٹ آف پنجاب یا گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کو ہم اٹینشن دلوائیں کہ اور پاکستان میں یہ برننگ ایشوز ہوتا جا رہا ہے اوورال نو ڈاؤٹس وارڈ وائیڈ پروبلمس باٹ پاکستان اس فیسنگ ٹو مچ پروبلمس سنسا ویریس ویریس ڈیکٹس تمہیں اس مسئلے کو ایس سون ایس جو ہے وہ سال کرنا ہے this is where we need to go تو گائز ابھی گھر میں آیا تو یہ پتہ چلا ہے پیارٹا ختم تھا تو یہ گھر کی گندم ہے جس کو گرنڈنگ مشین پہ جس کو چکی کہتے ہیں وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں مشوالے کے لیے تو گاؤں کے اندر یہ ساری چیزیں خالص ہوتی ہیں اپنی زمینیں اپنی گندم ہوتی ہے اپنی سبزی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں خالص ہوتی ہیں اور گائز یہ ٹول ہے جس کو پنجابی میں ٹوپا کہتے ہیں یہ ایک اگر ہم بھارکے ڈالتے ہیں اس میں تو یہ ٹوکے جی کونز ہوتا ہے یعنی ایک اگر ہم فل بھارکے ڈالیں اس کون میں تو اس کا وزن ہوتا ہے ٹوکے جی اگر ہم ٹیس ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایک من ہوتا ہے ابھی ہم بیس ڈالیں گے ایک من دے کر جائیں گے چکی پہ تو ہمارے ساتھ لیے گا ہم آپ کو سارا پروسس دکھائیں گے کہ یہ گرنڈنگ جو ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے ہمارے ساتھ لیے گا تو گائز کام کرتے کرتے ابھی یہ شام ہو چکی ہے سورج غروب ہونے کو ہے پندرہ سے بیس منٹ ہیں سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے گا تو ابھی شام ہونے کی وجہ سے ہم اپنے ویلاوگ کا بھی اینڈ کر رہے ہیں لیکن یہ گرنڈنگ مشین پر جا کے اس کو اینڈ کرتے ہیں گائز کام کرتے وقت تو آپ کو سردی نہیں محسوس ہوتی جب آپ انرجی زیادہ لگاتے ہیں آپ زیادہ زور لگاتے ہیں کوئی فورس کا کام کرتے ہیں تو اس وقت تیون دین کے دسمبر ہو جینوری ہو آپ کو پسینہ آ رہا ہوتا ہے ابھی ہم نے بائیک پہ جانا ہے شام کا ٹائم ہے گرنڈنگ مشین پہ جا رہے ہیں تو اس لیے اب ہم نے جیکٹ پہن لیے تاکہ سردی سے باش سکے تو بیاد یہ شام کا ٹائم ہے ایوری بارڈی جو چھوٹے چھوٹے کسان ہیں فرمرز ہیں غریب غربہ اپنی بیل گاڑیوں پہ آند آوے ٹو دیر ہومز ہیں اور اپنے جانوروں کا اچارہ لیے ہوئے اور یہ لوگ اتنے منتی ہیں جو فاکش ہیں کہ سارا دن خود بھوکے رہ لیتے ہیں اپنی بھوک پرداش کر لیتے ہیں لیکن جو ان کے اپنے انیملز ہیں ان کا فیڈ یہ پرپرلی مینج کرتے ہیں دیلی بیسیز تو دیس ای بیوٹی فول ویلیج لائیف تو گیلز یہ دیکھیں لوگ کتنے غریب غربہ ہیں کہ گار مٹی سے مٹ سے اپنے چھوٹے چھوٹے رونز بنانے ہیں رہنے کے لیے تو گیلز آج کے ویلوگ کا سب سے جو خوبصورت ون اف دی موسٹ بیوٹی فول سین جو وہ یہ ہے کہ یہ ان فرانٹ آف می آن دا سکائی یہ مونز دیکھیں چاند ایسے پیل ہو رہا ہے گیلز کہ جس طرح یہ ہمارے ساتھ چڑھ رہا ہے ٹرابلنگ کر رہا ہے تو گیلز یہ بڑا خوبصورت سین ہے ہم نیر کے کنارے آگے ہیں یہ بڑے بڑے جو درخت ہیں یہ مول ٹریک ہے آن ڈیلی بیسز ہم یہ ٹریک استعمال کرتے ہیں جوگنگ کے لیے واغ کے لیے اور کبھی کبھار جو رننگ ہے اس کے لیے بھی ہم یہ استعمال کرتے ہیں تو گیلز اب یہ ہمارے ساتھ رہیے گا گریزر ان فرانٹ آف می مکریوں کو لے کر آ رہے ہیں آپ کو ہو پی شو کرتے ہیں گیلز بہت ہی خوبصورت سین ہے کہ گریزر جو ہے ابھی شام ہو گئی آن ڈا وے ٹو دیر ہومز ہیں اور مکسڈ ہے یہ شیپس بھی ہیں گوٹس بھی ہیں فرانٹ پہ یہ گوٹس ہیں اور مکس کلر ہے اور ساتھ میں یہ بھیڑے بھی ہیں اور یہ بھائی جو ہے نا ہی اس فیلنگ شیم چہرے پہشتے ہیں نا عورتوں کی طرح پردہ دیا ہوا ہے تو گاز یہ نیر ہے اب ہم اس کو کروس کریں گے تو گرینڈنگ مشین جو ہے بیسیکلی ہماری اپنی بھی ہے لیکن اس کو پرابلمز ہے جس پہ ہم ونڈا بناتے ہیں اس لئے ہمیں کافی دور آنا پڑا ہے اور اب ہم اس نیر کی پول کو کروس کریں گے پول کو کروس کرنے کے بعد اگلا ایریہ جو ہے وہ فیصلہ بعد شروع ہو جاتا ہے تو گاز یہ ان فرانٹ آف می جو ہے یہ گندم چھاننا ہے گندم کو صاف کرتا ہے اس میں جو ڈسٹ ہے اس میں جو مٹی ہے سینڈ ہے کوئی بھی اگر ایکسٹر چیز ہے اکسپٹ ویٹ اس کو اس نے کلیر کرنا ہے اس کو اس نے صاف کرنا ہے تو گاز یہ دیکھیں ابھی کتنا مارڈرن دور آ گیا ہے اگر ہم کچھ ڈیکٹس بیک پہ جائیں تو ہماری جو مائیں تھی ہماری جو بینیں تھی وہ گندم کو خود اپنے ہاتھ سے صاف کیا کرتی تھی لیکن اب یہ مشینری آ گئی ہے اور گاز دیکھیں لوگوں نے ساتھ میں یہ جو کارٹن ہے روئی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے گاز جو روئی ہے کارٹن ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے ہائیلی ویلیویبل کراپ ہے اس کو بیسیکلی ہماری جو گرم رضائیاں ہیں اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ان فرانٹ آف می جو روئی ہے کارٹن ہے اس کو ویلنے والی جو مشین ہے یہ ہے اس کو بیسیکلی پنجابی میں ویلنا بھی کہتے ہیں تو گاز یہ گندم کو گرینڈ کرنے والی یعنی آٹھا پیچھنے والی چکی ہے بیسیکلی نیچے یہ موٹر ہے وہ اس کا ماؤت ہے اور یہاں سے اگر آپ ڈاؤن پہ دیکھیں تو یہ ایک بیگ نوبہ کپڑے کا پیپ سا بنا ہوا ہے یہاں سے آٹھا نیچے نکر رہا ہے اور یہ ایک اوپر بھی باندھا ہوا ہے تاکہ جو پریشر ہے وہ مینٹین رہے تو گاز یہاں پہ میر کیا جاتا ہے گندم کو کتنے کیجی ہے کتنے من ہے تو گاز یہ جو چھوٹی سی مشین ہے یہ مثالہ حلدی مرچین جو ہیں اس کو گرینڈ کرنے کے لیے سمال ہوتی ہے وہ نیچے دیکھیں لوک ڈاؤن یہ موٹر ہے اور گاز یہ جو ہے یہ اس کا ماؤت ہے یہاں مرچوں کو ڈالا جاتا ہے اور یہاں سے جو مرچیں وہ نکلتی ہیں تو گاز آئی ڈو ہوت کہ یہ جو میرا بلاغ ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا آج میں جنسا کی مصروف رہا ہے بہت سارے ہم نے فان کیے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس کو لائکس کیجئے گا شیئر کیجئے گا سکسرائب کیجئے گا اگلے ملاغ کا کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ دیجئے کے لئے سکسرم